اے طلوع سہر کے متوالے آ تجھے اپنی رات دکھلا دو دھال کر کشم نم کے ساغر میں آکھل کائنات دکھلا دو ماشاءاللہ ایسے نازک حالات میں اور موسم کی تبدیلی کے بینا پر بھی آپ تمام حدرات یہاں پر تشریف لائے بیٹھے ہوئے ہیں میرے لئے یہ پوری کائنات ہے جس شخصیت کے پندو نصاحب کو سننے کے لئے آپ تمام حدرات پر کابو بے قرار ہیں وہ مبارک گھلی آ چکی ہے عرباب محبت کا جنو حائرہ توبہ منزل پر پہنچ کر بھی پتہ پوچھ رہے ہیں میری مراد محترم المقام واجب الاحترام مشفقوں میں حربان میری زندگی کا مقصد تیرے دیگ کی سرفرادی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی کے حقیقی مستاق دائی اسلام جامعہ رشیدیہ آزمگرن کے استاذ تفسیر و فق حضرت مولانا محمد عرشد صاحب آسمی مددللالی ہے میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے قیمتی نصاحے سے ہم تمام سامعین کو محضوظ اور مستفید فرمائیں تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہتے مسلمہ سے حدیث سوز ساز زندگی کہتے تیرے سینے میں پوشیدہ والحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاما نبی عددہ قال اللہ تعالى في القرآن المجید والقرآن الحمید لقد قال لكم في رسول اللہ وسوة حسنة صدق اللہ العظیم وقال المی صل اللہ علیہ وسلم من بنان مسجد للہ بنان له بيتاً في الجنہ او کم آلالی صل اللہ علیہ وسلم اس پیج پر موجود علماء اقراب مہمان اعظام صدر جلسا اور نازم جلسا مزید یہاں موجود سامنی اعظام اور ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے محلہ برمچاری کے رہنے والے تمام مردوں اور یہاں کی رہنے والے تمام پردہ نشیم ماں کو اور بیٹیوں اور بہنوں کو میرا سلام پہنچے اور میں آپ کے سامنے اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو اور آپ حضرت کرنا بلند آوات سے جواب دے حضرت کے قریر میرا آپ کا یہ سامنہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اور میرے آپ کے گاؤں میں آمد اور میرا آنا جناب حافظ محمد اسجد صاحب جمعانی کے واسطے سے ہوا ہے بارگاہ خدا بندی میں اس فقیر کی دعا ہے کہ اللہ رحمہ لزت اس گاؤں کو اپنی اس گاؤں میں اترنے والے یعفتوں اور بلاؤں سے اس گاؤں کے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اور جو بھی اس جلسے کے منعب کرنے والے حضرات ہیں اللہ ان کے علم میں اور ان کے عمل میں اور ان کے خلاص میں مزید توفیق اور ترقی یہ نعائد فرمائے آمین سمبہ حضرات کے رامی یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینہ میں اس ذات کا وجود ہوتا ہے جس ساری کائنات کے لئے رحمت پندر آیا جسے قرآن اللہ رحمہ لزت نے رحمت اللہ العالمین کے لقب سے ملقب فرمایا جسے اللہ رحمہ لزت نے صرف اس دنیا ہی کے لئے نہیں بلکہ دنیا میں بستے والے تمام پخلوقوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے یہی وجہ کی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتصری بیسط اور نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تو یہ نہ آسمان ہوتے اور نہ زمین ہوتی اور نہ جانت ہوتے نہ ستارے ہوتے اے پیارے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا منشاہ نہ ہوتا رم فرماتا ہے اے میرے محمود اگر آپ کو اس دنیا میں پیدا کرنا اور آپ کو اس دنیا میں پیجنا میرا منشاہ نہ ہوتا میرا مقصد نہ ہوتا میرا عیراتہ نہ ہوتا تم مقصد نہ کو یوں یوں چھوڑے رکھتا میرا عرشانی کے اوپر پڑتا تو رہتا اس عرشانی پر نزلزل بناتا اور نزلزل کے اوپر آسمان بناتا اور نزلزل و آسمان میں بستے والی مخلوقات بناتا اور نزلزل و آسمان کے درمیان بستے والی مخلوقات کو پیدا کرناتا وہ نبی پاک رحمت بن کر آیا تکام مخلوقات کے لئے ہمارے لئے آپ کے لئے پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے لئے یہ بات بائی سے فقہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے اس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لئے نہ جانے کتنے انبیاء نے تمنا بھی کی یہاں تک کی انبیاء میں سے حضرت موسیٰ نے بھی تمنا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمنا کی اور انبیاء کی تمناوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمنا کو اللہ رحمہ الرسلت نے بسترس فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سارزو کو اللہ نے قبول فرمایا یہ ہی وجہ ہے کہ جب جب عیاء تب تب نے آنے کے بلکل خریب ہوگی اور یہ دنیا اختتام کو اپنے ختم ہونے کے قریب ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشنشل لائیں گے اور دنیا یہ نظام جو تر ہر 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 ہو چکا ہے دنیا جو ظلم و ذاتی سے پھر چکی ہوگی دنیا جو کفر و ذلالت سے پھر چکی ہوگی یہ دنیا جو اللہ حب کا بھول چکی ہوگی یہ دنیا جس میں تجال لب میں جنگل کو اس طرح گار کر کر چکا ہوگا یہ ہر پر تجال کے پتنے میں مدرہ ہوگا تجال کو اپنا خدا ماننے پر آمادہ ہو چکا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر تمام لوگوں کو تجال کے پتنے سے بچائیں گے اور تجال کے پتنے سے تمام لوگوں کو فاظت فرمائیں گے میرے رزیزو اس نبی کی پیزت ہوئی اس نبی کی پیزت اس مہینے کی بعض لوگوں کے قول کے مطابق ذات تاریخ کو بعض لوگوں کے قول کے مطابق ذات تاریخ کو بعض لوگوں کے قول کے مطابق نا تاریخ کو اور مشہور قول کے مطابق بارہ عربی اول کو پیدائش ہوئی اس نبی پاک علیہ السلام کی جب پیزت ہوئی جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا سے کککک کی تاریاں چھٹھڑے لگیں ایک شایف ایک مہار نے اور ایک عدیب نے آپ نے اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہنے کے حالات کو کچھ یوں پیان کیا ہے جب آپ اور کیجئے اور تمچھو دیجئے گا میں تھوڑی سی تمچھو آپ حضرت سے چاہتا ہوں جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اور کیجئے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کی حالات میں ہوئی اور آپ کو اللہ حالات میں پیدا پرمایا تھا ایک مہار نے اور ایک عدیب دیکھتا ہے کہ روح کی مثال ایسی تھی کہ روح تنب رہی تھی روح جو اللہ 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 غزہ حاصل کرتی ہے رب کے ساتھ سچتا کر کے وہ روح ہٹھٹ رہی تھی آئین دوسطان میں آتی ہے یہودیوں کے پاس جاتی ہے تو وہ بھی خدا کو بھول کر اس کے نبی حضرت عزیر کو آپ کو بیٹھا بیٹھے پھر وہ عیسائیوں کے پاس جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے روح میں تجھے سکوت دیتا ہوں روح کہتے ہیں کیسے تو کہتے ہیں کہ تین خداوں کو روح کہتے ہیں یہ نہیں ہوسکتا میں کے نہیں میری ذات کے نہیں یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں ایک کے بجائے تین خداوں کی عبادت ترو تو وہ روح پیراتی ہے اور ہندوستان میں آتی ہے آنے کے بعد یہاں کے پندن پجاری کہتے ہیں اے روح ہم تمہیں سکون دیں گے روح کہتے ہیں کیسے تو کہتے ہیں کہ آؤ تئیس گروڑ دیتا ہوں کہ نبادت ترو تمہیں سکون جائے گا روح کہتے ہیں میں خدا کو بیٹھے مامائے والوں کے پاس کئی وہ مجھے سکون ماننے سکے میں کہیں عیسانیوں کے پاس وہ سکون ماننے سکے تین تھے پھر بھی مجھے سکون نہیں ملا تم تئیس گروڑ ہو کر مجھے سکون نہ کرو گے یہ کیسے ہوتی ہے روح چاہتے ہیں مرب کے سراؤں میں ایک پہال پر چڑھ کر اپنے آپ کو حلال کرنے کے نیت اور راتے سے تب تک تک ایک کملی والا اپنے چادر اپنی کملی اپنے کندے پر رکھ کر آواز دیتے ہیں اے روح رکھ جا میں تُجھے سکون نہ کروں گا اے روح رکھ جا میں تُجھے تیری منزلیں مقصود ہوں گا اے روح رکھ جا جو تُجھا ہے میں تُجھے بتاؤں گا روح روح رکھ جا اور کہتی ہے میں بڑے بڑے بلسفیوں کے پاس آئی بڑے بڑے مزاہی پوالوں کے پاس آئی میں سناتریوں کے پاس آئی کوئی مجھے سکون نہیں دے سکا کوئی مجھے تسلس نہیں دے سکا کوئی مجھے تسلس نہیں دے سکا کوئی مجھے میں مقصود تک تک نہیں پوچھ سکا اے کملی والے تو کیا مری پرات پوری کرے گا آپ فرماتے ہیں کہ یہ روح نہیں میں ضرور تیری مراد پوری کروں گا آپ روحوں پہ کہنے پر رکھ جاتی ہیں تو آپ وہ کہتے ہیں اگر تجھے سکون چاہیے تو ایک رب کے ساتھ میں جھک جا اگر تجھے سکون چاہیے تو ایک اللہ کی عبادت کر کر اگر تجھے سکون چاہیے تو ایک معبود بنا اور تمام معبود پور پاتلا تمام معبودوں کو اور تمام معبودوں کو اور تمام معبودوں کو چھوڑتے اور ایک خودہ ساتھ میں چھک جا تو تجھے سکون بھی جائے گا روحوں نے جب جبی کے کہنے پر کالی کبھی بانے کے کہنے پر عمل کیا تو اللہ حرم حضرت نے اس روح کو سکون چاہیے وہ ساتھ ہے جس کی بنیاد پر تمام مسلمان تمام کے تمام مسلمان گمراہی کے راستے سے ہٹ کر اور گمراہی کے راستے سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آتے ہیں اسی وجہ سے اس مصبی سے بحبت کرنا ہم تمام مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہو جائے آپ نے فرمایا اے خدید میں تین مرد مغرسل کھائی واللہ ہی لا یعمنو واللہ ہی لا یعمنو واللہ ہی لا یعمنو قیل یا رسول اللہ من آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے جو مومن نہیں ہے تو آپ نے فرمایا وہ شخص کہ میں اس کے نصدیق جب تک تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یہاں تک کہ اس کے باپ سے زیادہ یہاں تک کہ اس کے اپنی اولاد سے زیادہ یہاں تک کہ میں انسان کو محبوب اور پیارا بن جاؤں اس کی اپنی ذات سے اور جان سے زیادہ پیارا بن جاؤں تب وہ اپنے آپ کو مومن کہے تب وہ اپنے آپ کو ایک مومن کے لقب سے ملک کرے اور تب وہ اپنے آپ کو مومن کہلائے اور حقیقی مومن کہلانے کا وہی شہدار بنتا ہے جو نبیتی ذات سے سب سے زیادہ محبوب کرنے والا ہے اگر نبیتی ذات میں محبوب میں کمی ہو جائے تو یاد رکھئے ہم ہم نے آپ کو کانانی اعتبار سے مومن اور مسکن نہیں کہتے ہیں لیکن حقیقی اعتبار سے مومن اور مسکن نہیں کہتے ہیں اس نبی اپاک علیہ السلام کی زندگی کے دو پہلوں ہیں آپ علیہ السلام کی زندگی دو چیزوں میں بڑھتی ہے آپ کی زندگی دو حصوں میں بڑھتی ہے آپ کی زندگی کا ایک حصہ مکمہ کی زندگی کہلاتا ہے اور آپ کی زندگی کا دوسرا حصہ مدنی زندگی کہلاتا ہے مکمہ کی زندگی وہ زندگی ہے جس میں نبی اپاک علیہ السلام نے تیرے سال تک لوگوں کو اسلام دعوت دی ان تیرے سالوں میں نبی اپاک علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد کم تھی اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ تھی اور جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی کمزور تب تب کے لوگ تھے وہ لوگ تھے جو مال و دولت کے دور سے کمزور تھے وہ لوگ تھے جو معاشرے میں کمزور شکر کر جاتے تھے وہ لوگ تھے جن کی معاشرے میں لوگ کوئی عصد نہیں دیا کرتے تھے پہلے نبی پر ایمان لانے والے تیرے سال کی زندگی میں شروعات میں یہی تھے پھر تھیرے تھیرے پڑھتے رہے لیکن جب نبی یہ مکرمہ میں کافروں کو اور مشریفوں کو یہ کرب کے بہتانیت کی دعوت تھی تو جتنے سنادیت تھے جتنے بڑے بڑے جوڑیت تھے جتنے بڑے بڑے کافروں کے سردار تھے یہ پھر تھے اور نبی کو بھی ستانے پر آمادہ ہو گئے نبی کے ساتھ ساتھ نبی پر ایمان لانے والوں کو بھی ستانے پر آمادہ ہو گئے یہاں تک ستایا گیا یہاں تک ستایا گیا اب ہماراں بیٹھ کر اندازہ نہیں کسر تھے کہ اسلام کو ماننے والوں کو کس طرح ستایا گیا کس طرح اسلام کے ماننے والوں کو تنگ کیا گیا اور کس طرح اسلام کے ماننے والوں پر ظلموں سے تکے پہاڑ توڑے گئے یہ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر اندازہ نہیں کر سکتے کچھ باقیات اگر آپ سنیں کچھ باقیات اگر آپ کے کانوں تک آپ کے ذہن تک آپ کے دماغ تک اور آپ کے دل کی گہرائیوں تک پہنچیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اندازہ ہو ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ تصور کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ سمجھیں انہی باقیات کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے ام حسدت من تدخل الجنہ ولم آیاتكم مثل الذین خلو من قبلكم مزدهم البنساء والضراء وزلزلو حتی يقول الرسول والذین آمنوا معه مطا نصر اللہ الا انہ نصر اللہ قریب نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے کہا کہ اے نبی یہ ہم پر اتنا ظلم و ذاتی کرتے ہیں اے نبی یہ ہم کو اتنا ستاتے ہیں اے نبی یہ ہم کو اتنا پریشان کرتے ہیں آپ ان کے خلاف بدعا کیوں نہیں کر دیتے تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا آپ ناراض ہو گئے اور کھانِ کعبہ کی دیوار سے دیکھ لگائے بیٹھے تھے آپ اٹھ کر پیٹھ گئے اور اتنے میں حضرتِ جبرعیم یہ آیت دے کر اترے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت مفت میں مل جائے گے ہم حسب تم ان تدخل الجنہ وَلَمَّا يَاتِكُمْ مَدْلُ الَّذِينَا خَلَوْ مِن قَبْلِكُمْ کیا تم سمجھتے ہو جنت یوں ہی آسانی سے ہاتھ میں آ جانے والی ہے کیا یہ سمجھتے ہو کیا تمہارا یہ خیال ہے کیا تمہارا یہ گمان ہے کیا تم لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جنت مفت میں مل جانے والی ہے نہیں جنت مفت میں ہاتھ نہیں آنے والی ہے اس کے لئے پہلے تمہیں آزمایا جائے گا اس کے لئے پہلے تم پر ترہ ترہ کے حالات آئیں گے رب تمہیں آزمائے گا ہر طرح سے آزمائے گا وَلَبْلُوَرْنَكُمْ بِشَيْهِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَمَرَاتِ وَبَشِّرُ الصَّابِرِينَ اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے وَالَبْلُوَنْكُمْ بِشَيْهِمْ مِنَ الْخَوْفِ تھوڑے سے خوف کے ذریعے الان کر دیا جائے گا کہ ہم مسلمانوں کو اس ملک سے اس خطے سے اس حصے سے نکال دیں گے ہم انہیں ہیں رب فرماتے ہیں کہ ہم آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف خوف کا مطلب پروپے گنڈا خوف کا مطلب یہاں پروپے گنڈا کر دیا جائے گا ملک میں ہم ترے ترے کی افواں پھیلا دیں گے ان افواں کی بنیاد پر تم اپنے دلوں کو مسومتے رہو گے تم سیسکتے رہو گے ذہنی اعتبار سے تلپتے رہو گے اور تمہارا دل تلپتا رہے گا اور یہ سمجھو گے اب ہمارا کیا ہوگا ہماری اولادوں کا کیا ہوگا اور ہماری ہانے والی نسلوں کا کیا ہوگا رب آج نہیں چودہ سو سال پہلے اس سے پہلے نہ جانے اس دنیا کا بنانے سے پہلے جب قرآن کو اللہ رب العزت نے بنایا تھا اپنا کلام بنایا تھا تب ہی علام کر دیا تھا اے مسلمانہ اللہمہ اقبال نے ساپ لفظوں میں فرمایا ہے یہ شہادت کہے علفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت کہے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا رب نے کہہ دیا تھا آزمائیں گے جنت میں تمہیں اگر جانا ہے کامیابی کی منزلوں کو اور قلقی کی منزلوں کو تے کرنا ہے اور دنیا کی کامیابی حقیقت میں کامیابی نہیں ہے کامیابی آخرت کی ہے فمنزو سحا آن ناری وود خلال جنہ فقد فاس اے پرمچاری کے لوگوں غور کرو اگر کسی کے پاس مال ہے زیادہ کسی کے پاس زمین زیادہ کسی کے پاس دولت زیادہ کسی کے پاس خید زیادہ کسی کے پاس کاروبار زیادہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں فلان کا بیٹا ہی تنا کماتا ہے کامیاب ہو گیا فلان کا بیٹا بڑی ترقی پر ہے بڑی کامیابی پر ہے رب کیا فرماتا ہے اپنے آپ کو مت دیکھو یہ دیکھو کہ رب کیا کہتا ہے رب رہتا ہے فمنزو زہا جو قیامت کے دن جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا فقط فاس تو وہ کامیاب ہو گیا کامیاب حقیقت میں وہی شخص ہے جو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے حقیقت میں وہی کامیابی ہے کامیابی میرے عزیزو یہ نئی ہے کہ دنیا میں ہم بڑی اونسی پیڑنگیں بنا لیں دنیا میں ہم بڑے کاروپار والے بن جائیں دنیا میں ہم بڑے پیسے والے بن جائیں دنیا میں ہم آئی ایس آئی پیس والے بن جائیں بڑی کامیابی حقیقت میں یہ ہے کہ جب قیامت کے دن تمام لوگوں کا نام آمال دیا جائے تو آپ اپنے نام آمال آپ کا نام آمال آپ کے تائیں ہاتھ میں دیا جائے اور آپ نے دانے ہاتھ پہ اپنے نام اعمال کو اپنے ریڈیسٹر کو اپنی کانپی کو اپنے ریجلٹ کو لوگوں کے سامنے کہتے پھریں ہاؤ مقرآو کتابیہ اے خاندان کے ایک ایک فرد کے پاس جائیں قیامت کے دن دنیا کے حوال سے لے کر آخر تک کے تمام لوگ موجود ہوں گے اور آپ کہتے پھریں ہاؤ مقرآو کتابیہ یہ لو میرا ریجلٹ دیکھو میری فرشٹ ڈیویزن آئے یہ لو میرا نام اعمال دیکھو میں کامیاب ہو گیا میں تو جرنت میں داخل کر دیا جاؤں گا حقیقت میں کامیابی یہ کامیابی ہے یہی کامیابی ہے اسی کامیابی کے لیے نبی نے بھی اسی کامیابی کے لیے تمام انبیاء نے محنت کی اسی کامیابی کے لیے تمام صحابہ نے محنت کی اسی کامیابی کے لیے تمام اولیاء نے محنت کی اسی کامیابی کے لیے علماء نے اسی کامیابی کے لیے صوفیاء نے اور اسی کامیابی کے لیے ہر زمانے کے مذکرین نے اور ہر زمانے کے ناسحین نے اور ہر زمانے کے سمجھانے والوں نے یہی کوشش کی ہے کہ یہی کامیابی آپ کو مل جائے اور میرے کوشش بھی آج یہی ہے کہ آپ تو قیامت کے دن یہی کامیابی مل جائے دنیا یہ چند دن کی زندگی ہے یہ حقیقت ہے ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ایک یہ دنیا ایک آخرت کی دنیا ایک یہ جہاں وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ایک سانس کا اگر چل رہی تو یہ جہاں اگر رک گئی تو وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیان ایک سانس ہی ہے ایک سانس اگر رک جاتی ہے تو دنیا ختم آخرت کی منزلیں اور آخرت کی ترجہ آخرت کی منزلیں اور آخرت کا راستہ شروع ہو جاتا ہے اس لیے اس دنیا کے کامیابی پر زیادہ توجہ نہ دے کر آخرت کی کامیابی پر زیادہ توجہ دو لیکن آخرت کی کامیابی کیا یوں ہی غریب لہنے میں ہے غور کیجئے اب جو کہنے جا رہا ہو بھلے مال کا زیادہ ہو جانا دولت کا زیادہ ہو جانا یہ کامیابی کی دلیلیں ہیں لیکن آخرت کی کامیابی اس دنیا کے کامیابی پر چھوپی رہتی ہے اگر آپ اس دنیا میں دولت حاصل کرتے ہیں تب ہی رائے قدابیں خرچ کر پائیں گے اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تب ہی آپ کا دل نماز میں لگے گا ورنہ آپ کا دل نماز سے بھی بھات کر دوسری جگہ چلا جائے گا سوچے گا پڑھیں گے ہم رہیں گے رب کے ساتھ میں لیکن دل رہے گا اپنی اولاد کے رزق میں ہم سامنے کھڑے ہوں گے ہاتھ پھیلائیں گے رب کے ساتھ میں مانگیں گے رب سے لیکن ذہن میں چلے گا میرے بیٹی کی شادی ہے میرے بیٹے کا امتحان ہے مجھے اپنے بیوی بچوں کے نان نفقے کا اور بیوی بچوں کے خرجے کے بھی فکر رہے گی اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے یہ مت سمجھئے کہ آخرت کی کامیابی آپ دنیا میں مال و دولت کے حصول کے بغیر کر لیں گے مال و دولت کا حاصل کرنا اور اس کے لئے کوشش کرنا کتنی بڑی عبادت ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے نبی پاک نے رشاعت فرمایا اگر کوئی شک اپنے بیوی کے بوں میں لکمہ ڈالتا ہے تو یہ اس کا اپنے بیوی کے بوں میں لکمہ ڈالنا بھی عبادت ہے صدقہ ہے سوا ہے اور اسے اس کا بدلہ آخرت میں مل کر رہے گا یہی وجہ ہے دو صحابی حضرت عبد الرحمن ابنے آو حضرت عثمان گری حضرت عبد الرحمن ابنے آو اپنے طور کے ایک بڑے مالدار تھے ایک بہت بڑے مالدار اور ان کی اولادوں میں صرف ایک بیٹی تھی اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں آئے اور آگر کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرج کر دو تو نبی پاک نے کہا نہیں اے عبد الرحمن تم اپنا پورا مال نہیں خرج کرو پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آدھا مال آپ نے کہا نہیں پھر آپ نے عبد الرحمن بن احف نے کہا اے اللہ کے نبی میں اپنے مال کا تہائی یعنی پورے مال کو تین حصوں میں کروں گا دو حصہ اپنے پاس رکھوں گا اور ایک حصہ راہ خدا میں دے دوں گا تو آپ نے فرمایا تہائی دو اور یہ تہائی بھی زیادہ ہے یعنی تہائی دو مطلب کیا نکلا اپنی اولادوں کے لیے مال و دولت کو چھوڑنا اور اولاد کو بھکاری بنا کر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ دنیا کو حاصل کریں تاکہ راہ خدا میں بھی دے سکے اور راہ خدا میں بھی دے کر خرچ کر سکے اور اپنی اولادوں کی بھی صحیح تعلیم و ترپیت دے سکے اگر حدیث میں کہا گیا المومن القبیو خیر من المومن الزعیف یاد رکھو نوجوانا اب میں تمہیں مخاطب کرتا ہوں دس بجے تک سونے والو باپندر سولے سال سے لے کر پہتیس سال تک کے نوجوانا غور سے سنو رات میں زیادہ دیر تک سوتے ہو اور صبح اٹھتے ہو دس بجے نبی کیا فرماتے ہیں المومن القبیو خیر من المومن الزعیف ایک طاقتور مومن ایک کھٹا کھٹا مومن ایک پانڈی بلڈر مومن ایک طاقتور مومن ایک کمزور مومن سے کہیں زیادہ بہتر ہے ایک طاقتور مومن ایک کمزور مومن سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل ہے آج جڑیے ہندوستان میں جگہ جگہ دیکھئے ہماری قوم خاص طور سے نوجوانوں کی موبائل لے لیے رات میں ایک بجے تک دو بجے تک تین تین بجے تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح دست بجے کیارے بجے ماں باپ کی کالی کھا کر اٹھتے ہیں ورنہ وہ بھی ماں باپ کو پلٹ کر جواب دیتے ہیں یہ بدتمیزی بدہزی بھی کیوں آ رہی ہے اس لیے کہ ہمارا ذہن کمزور ہو رہا ہے ہمارا جسم کمزور ہو رہا ہے اور جب انسان کا ذہن کمزور ہو انسان کا جسم کمزور ہو تو انسان چلچلا ہوتا ہے نیت پوری نہ ہو تو چلچلا ہوتا ہے اس لیے اور سو سنو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب ایک بات میں اپنی ماںوں سے بھی کہہ رہا ہوں اپنی بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی اپنے عزیز بڑوں سے بھی کہہ رہا ہوں آپ تمام لوگوں سے بچے ہو یا پڑھے مرد ہو یا عورتیں سب سے وہ اسٹیٹ پر موجود ہمارے علمہ ہو یا طلبہ ہو شورہ ہو یا متضمین ہو میں خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں چار باتیں بتاتا ہوں پہلی بات نمبر ایک ہوتا ہے حیلولہ حیلولہ کا مطلب ہوتا ہے سورج کے نکلنے کے بعد سونا یہ سورج کے نکلنے کے بعد سونا ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری کی بنیاد پر انسان کے رزق میں کمی کر دی جاتا ہے انسان کے رزق اور انسان کے درمیان یہ سونا آر بن جاتا ہے حالہ یہ حیلو حیلولتن کے معنی آتا ہے آر بننا جب انسان فجر کے بعد سوتا ہے تو انسان کے دل میں انسان کے رزق میں اللہ آر پیدا کر دیتا ہے یہ میں نہیں کہتا نبی پاکلی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی پیاری پیٹی حضرت فاطمہ زہرہ ہاں فاطمہ زہرہ وہ فاطمہ زہرہ ہے جو جنت میں تھا جو جنت خاتونے جنت میں سردار ہوں گے اور جنت میں داخل ہونے والی پہلی خاتون اور پہلی عورت ہوں گے اوہ سو رہی تھی ایک پرتوہ فجر کی نماز پہنے کے بعد یہاں تو نجانے کتنے ایسے ہیں جو فجر چھوڑ کر گائب رہتے ہیں سو رہی تھی آپ آئے آپ نے دیکھا اور کہا اے میری بیٹی اللہ رب العزت نے میری امت میں برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے اگر کوئی صبح کے وقت میں سورج کلے سے پہلے پہلے سوٹا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور رزق کے درمیان آر پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے رزق میں کمی کر دیتے ہیں اور دوسرے ایک ایلولہ ہوتا ہے اثر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے دوبنے تک اثر کی نماز کے بعد سے سورج کے دوبنے تک کے وقت میں اگر آدمی لیٹتا ہے یا آدمی سوتا ہے تو انسان کے تلک اور دماغ کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور میری مائے بہنے کام کر کے تھکتی ہیں اس وقت موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں ترے ترے کے بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے ان سے میری گزاری شہر ہے کہ آپ سر کے بعد کوئی کام کر لیا کریں ہلکا پھلکا کوئی کام کریں یا آپس میں بھر میں بیٹھ کر چند باتیں دوسروں سے کر لیا کریں اور تیسرے ہوتا ہے رات میں سونا نبی نے ارشاد پرمایا کی سورج کے اشاق کی نماز پڑھنے سے پہلے سونا درست نہیں ہے اور اشاق کی نماز کے بعد جاگنا جائز ہے اگر جاگ سکتا ہے کوئی تو وہی شخص ہے جو دین کی علم حاصل کرنے کے لیے ہو جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے نصیحت کے لیے قرآن اور حدیث اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے نبی کی تاریف اور قرآن کی باتوں کو سرحے کے لیے اور نبی کی تاریف اور رب کے حد کے لیے تو یہ جاگنا آپ کے لیے جائز ہوگا لیکن اگر کوئی فرد اس وقت جاگ رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کر صرف موبائل چلا رہا ہے اسکرول کر رہا ہے ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے اور حتان جائز نہیں ہے نبی کے حکم کی صراحتاً خلاف ورزی کر رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی دندگیوں میں دو زندگی آپ کی زندگی کے دو پہلوں میں ایک مکی زندگی ہے اور دوسری مدنی زندگی ہے مکی زندگی میں مسلمانوں کو ترہ ترہ کے مسائیف ترہ ترہ کے علام کا سابقہ کرنا پڑا مسلمانوں کو کافروں نے مشرکوں نے ترہ ترہ سے ستایا یہاں تک ستایا یہاں تک ستایا کہ ایمان والے تو ایمان والے رسول بھی پکار اٹھے مدان نصول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گے اللہ ارشاد فرماتے ہیں علائن نصر اللہ قریب سنو اللہ کی مدد قریب ہے اس وقت میں اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں جو بیغام آپ کے سابنے رکھنے جا رہا ہوں وہی بات کہنے کے بعد پھر آپ کی مدنی زندگی کے چند باتیں بتا کر انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کر دوں گا اس وقت مسلمانوں نے اپنی اتحاد کو چھوڑا نہیں تھا تمام کافر ایک طرح سب کے سب مسلمانوں کے ستانے پر آمادہ تھے مسلمانوں کو مٹانے پر آمادہ تھے اور مذہب اسلام کو ختم کرنے پر آمادہ تھے لیکن مسلمان ان مسائب کو برداشت کرتے رہے سبر کرتے رہے اور ربی کو اور مسلمانوں کو اللہ قرآن کی تمام آئیتوں میں جو مکی آئیتیں ہیں ہر جگہ اے نبی آپ سبر کیجئے اس لئے کہ سبر کرنا یہ بہت بختگی کا کم ہے نبی کو جگہ جگہ اور صحابہ کو جگہ جگہ سبر کی تلقین کرتے رہے اور اتحاد کو برقرار رکھنے کی بات کرتے رہے یہی وجہ نبی اپاپلی صلی اللہ علیہ وسلم میں دارِ اقم ایک گھر تھا اس گھر میں صحابہ کو اکٹھا رکھتے تھے اگر کسی جگہ وہ مکی زندگی یہ پیغم دیتی ہے کہ اگر کسی جگہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے حالات آ جائیں کہ وہاں کے لوگ مسلمانوں کو سفتانے پر آمادہ ہو جائیں مسلمانوں کو مٹانے پر آمادہ ہو جائیں اور بس ہمیں اسلام کی جر سے خطر کر دینے کی باتیں گھرے تو ان کی باتوں کو سن کر جذبات میں مت دعو سبر کرو سبر کرو سبر کرتے رہو لیکن اپنی اتحاد کو اور اپنی ایک جائیت کو اپنی یونیٹی کو اور اپنی کمیٹی کو اور اپنی جائیت کو خطر کرو وہاں مکہ میں وہاں سب کے سب مسلمانوں کو مٹانے پر آمادہ تھے لیکن آپ کے اس ملک میں مسلمانوں کے مٹانے کے لیے چند لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں وہاں پورا مکہ ساتھ تھا پھر بھی اسلام کے آنکھیں پھیلنے کی اور آنکھیں پھلنے کی اور پوری دنیا میں اسلام کے غالی پانے کی رب اعلان کرتا ہے ہُو الَّذِي وَرْسَلَى رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِقِ لِيُسْحِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ قسم پاک ہے وہ ذات جس نے نبی کو محمد کو رسول بنا کر دے جا کیوں؟ تاکہ محمد کے دین کو تاکہ اپنے دین کو مذہبِ اسلام کو دینِ اسلام کو تمام ادیانِ بادلہ پر غالب کر سکے ایسے حالات میں ایک مورن اللہ معلوسی ہیں یہ لکھتے ہیں کہ مثال اسلام کے مثال اس وقت اس درخت کی تھی جس کے اوپر ہر طرف سے آگ کے شرارے آگ کے انگارے برسائے جا رہے ہو ایک درخت جس کے چاروں طرف آنکھ ہی آنکھ ہو آگ کے لپے چاروں طرف سے اس درخت کو پکڑ رہی ہوں اور مدینہ میں منافقین دیمک بن کر چاٹ رہے تھے اور دیمک بن کر وہ اسلام کی جل کو کاٹنے کے چکر میں تھے تو کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ آگ کے چل کر درخت بار آور ہوگا کیا کوئی شخص یہ پیشین کوئی کر سکتا تھا کہ یہ درخت آگ کے چل کر پوری دنیا میں پھیلے گا سایا پگن ہوگا اور پوری دنیا میں یہ درخت اپنے پھل کو پہچائے گا پہنچائے گا کوئی دعویٰ کر سکتا تھا کوئی نہیں کر سکتا تھا ایسے حال میں اللہ رب العزدل دعویٰ کرتا ہے والنذین یریدون آئیتھے نور اللہ بی افواہیہم ابا اللہ آئیتھمہ نور اللہ آئیتھمہ نور یہ لوگ چاہتے ہیں ارادہ کرتے ہیں ازمہ مصمم کرتے ہیں بختہ اہد کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھوکوں سے بجھا دیں گے کیا اللہ فرماتا ہے آبا اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اللہ اپنے دین کو مکمل کرے گا اور ہوا وہی وہی مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا آپ کے ساتھیوں کو عدرت پر مجبور کیا گیا پھر وہ مکہ آپ کے ہاتھوں میں آیا اسی طرح سے آئے گا بھلے کسی بھی جگہ اسلام کے خلاف اگر اس طرح کی باتیں ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام بٹ جائے گا اسلام وہ پودا ہے جتنا کٹو گے اتنا ہی ہرا ہوگا اسلام وہ پودا ہے اسلام کو قدرت نے عجب لچکتی ہے یہ اتنا ہی ابرے گا جتنا کٹو گے یہ مکی زندگی کا پیغام یہی ہے کہ اپنے مذہب پر اپنے عقیدے پر اپنے تشخص پر اپنی پہچان پر اڈک رہو جمع رہو پختگی کے ساتھ اپنے قدم کو جمعے رکھو پھر آپ علیہ السلام تیرے سال کی زندگی کے بعد جب مدینہ منورہ میں آپ میں قدم رکھا ہے تو قدم رکھنے کے بعد برمچاری کے لوگوں آپ کے سامنے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اور کیجئے گا مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ گئے ہیں قبع محلے میں مسجد قبع میں یا قبع میں آئے ہیں آپ وہاں آئے اور آ کر آپ علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لئے ایک گھر بنایا جسے آنٹھ بھی مسجد قبع کے نام سے لوگ جانتے ہیں آپ میں جو بھی حج کرنے یا عمرہ کرنے گئے ہوں گے اس مسجد کو دیکھے ہوں گے وہی مسجد ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن پاک میں کی ہے لَمَسْجِدُ اُسِّسَ عَلَقْ تَقْوَى فِي اَوْلِ يَوْمِن کہ نبی یہ مسجد ایسی ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھے گئی ہے اور پہلے ہی دن سے اس کی بنیاد تقوی پر ہے اللہ کی خشیت کی بنیاد پر ہے اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہے اور اللہ سے لِلَّهِیت کی بنیاد پر ہے اس مسجد کی بنیاد نبی نے رکھے پھر تیرے چودہ یا چوبیس دن کے بعد آپ پھر مدینہ کے لئے روانہ ہوئے تو سب سے پہلے قبیلِ منو سالم آیا آپ نے وہاں پر بھی جمعہ کا دن پڑا تو آپ نے وہاں یومو مسجد جمعہ کے نام سے ایک مسجد کی بنیاد رکھی ہے اور کہجئے پہلا قدم کہاں پڑھ رہا ہے قبعہ میں مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے پھر اس کے بعد چل رہے ہیں تو بس محلے بنو سالم میں پہنچ رہے ہیں جمعہ کا دن آ رہا ہے تو وہاں پر بھی نبی اپنے گھر کی بات نہیں کر رہے ہیں نبی اپنے صحابہ کی بات گھر کی بات نہیں کر رہے ہیں اپنے ٹھکانے کی بات نہیں کر رہے ہیں پہلے اللہ کے گھر کی اور تمام مسلمانوں کی اتحاد ایک جائیت ایک جگہ اکتھا ہونے کی بات کر رہے ہیں رکھ رہے ہیں پھر آپ جب جاتے ہیں مدینہ منورہ میں وہاں پر بھی نہ آپ نے اپنا گھر بنایا نہ اپنے ازواج کا گھر بنایا نہ اپنے ساتھیوں کا گھر بنایا سب سے پہلے آپ نے مسجد نبی کی بنیاد رکھی ہے تو آپ سنیے غور کیجئے کیا پیغام نبی دے رہے ہیں برمچاری کے لوگو آوات میری جہاں تو پہنچھو پہنچھو کہ جہاں رب کے گھر کی ضرورت محسوس ہو اپنا گھر پیچھے رہے گا اپنا مکان پیچھے رہے گا اپنا کھانا پینا پیچھے رہے گا اللہ کے گھر کے لئے آپ کو قدم آگے بڑھانا ہوگا اللہ کے گھر کو بنانے کے لئے آپ کو قدم آگے بڑھانا ہوگا اور مسجد کے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے نبی پاک علیہ صلی اللہ وآل آپ نے مسجد بنانے والے کے لئے مسجد بنوانے والے کے لئے من بنا یہ مسجد بنوانے کے لئے یہ مسجد بنانے والے کے لئے اللہ نے اللہ کے نبی نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی ہے میں اپنے لفظوں میں استعمال کرتا ہو یہ کہتا ہو کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآل نے اپنی زندگی میں مسجد بنوانے والے کے لئے جنت میں داخل کا ٹکٹ دے دیا ہے یہ میں نہیں کہتا نبی کے الفاظ کہتے ہیں ان الفاظ کا نیچوڑ میں سامنے رکھ یہ کہتا اور جس نے مسجد بنوانے میں حصہ لیا تو گویا اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا ٹکٹ حاصل کیا نبی ارشاد فرماتے ہیں من بنا مسجد للللہ من اللہ لہو بہتن فیل جنت جس نے مسجد بنوائی اللہ کے لئے تو ایسے شخص کے لئے اللہ رب لیزت جنت میں گھر بنائے گا ہم بنائے گا فرماتے ہیں لیکن آپ علماء اکرام سے اگر پوچھیں تو یہاں نبی نے فیل ماضی استعمال کیا فیل ماضی کا مطب یہ کام ہو چکا ہے جیسے کوئی آدمی ابھی مولوی آنا پڑھتا ہے یا حفظ پڑھتا ہے یا عالمیت پڑھتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں حافظ نہیں ہے ہم کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب حالان کی مولوی نہیں کیوں اس نے کی مولوی بننا حافظ بننا اس کا یقینی ہے اسی طرح جو مسجد بناتا ہے تو اس کے لئے جنت میں جانا یقین ہے اس لئے نبی نے ماضی کا استعمال کیا گویا یہ کہا جس نے بنایا وہ جنت میں گیا جس نے مسجد بنوائی جنت کا ٹکٹ پا لیا جس نے مسجد بنوائی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور مسجد بنانے کا کام یاد رکھ گئے مومین اور مسلم بننے کے لئے دو باتوں پر اڈگ اور دو باتوں پر درڑ اور دو باتوں پر پخت اور دو باتوں پر اٹم اور دو باتوں پر اکتم ازمہ بالجسم کا یقین ہونا چاہیے نمبر ایک اللہ کی وحدانیت کا مومین ہونے کے لئے دو باتیں سب سے زیادہ ضروری ہے نمبر ایک اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنا اور نمبر دو آخرت کے دن پر ایمان لانا یا یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد مرنے کے بعد مجھے اٹھ کر حساب و کتاب رب کے سامنے دینا ہوگا ان دو باتوں پر جو یقین رکھے گا وہی امین ہوگا اور جسے ان دو باتوں پر یقین ہوگا وہی اللہ کے واسطے مسجد بھی بنائے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کا نہیں رب کا کلام کہتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس ذات کا کلام کہتا ہے جس ذات کے کلام جھوٹ ہونے میں ذات کے کلام ہمیشہ سچا ہے اور اس کے سچے ہونے رائی کے تانے کے برابر یا بال کے نوک کے برابر بھی شک وشبہ رہی دلک جتاب لا رعی بفی حدل المتقین وہ کلام اس کلام میں اللہ رب عزت ارشاد شرماتے ہیں انما یعمرو مسادد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر کی اللہ کی مسجدوں کو بنانے کا اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرنے کا اللہ کی مسجدوں کو عباد دینے کا کام وہ لوگ کریں گے جن میں دو صفت ہوگی نمبر ایک اللہ ہم پر ایمان ہو نمبر دو آخرت کے دن پر ایمان ہو اگر ان دو باتوں پر یقین ہے تو مسجد بنائیں گے اور اگر ہم اگر بنوان رہے ہیں اور کمی ہو رہی ہے اور ہم اگر قعون مسجد میں کر رہے ہیں اور قعون میں کمی ہو رہی ہے تو ہمیں اپنے ذہن اور اپنے دل کو ٹٹول نا پڑے گا کہیں ایسا نہیں کہ ہمارے ایمان میں کمی ہو رہی ہو اس لیے جو کام کر رہے ہیں اسے کرتے رہے ہیں اور مزید کرتے رہے ہیں اس لیے کہ ایسا کام ہے جس کام میں نبی نے پرچڑ کر حصہ لیا ہے مسجد قبا بن رہی ہے آپ پتھر ڈھوک رہے ہیں سوچئے صحابہ آپ سے زیادہ محبت کرتے تھے کوئی نہیں کر سکتا ہے اس کے مثال نہ صحابہ سے پہلے تھی اور نہ صحابہ کے بات ہے نبی سے صحابہ نے جتنی محبت بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے پھر بھی صحابہ آپ پھر ٹھوک کر لاتے تھے اٹھا کر لاتے تھے صحابہ کہتے تھے اللہ کے حبیب آپ بیٹھئے ہم تو ہیں کام کرنے کے لیے لیکن مسجد بنانے کا کام کتنا بڑا ہے آپ اندازہ لگائیے نبی صحابہ کی باتوں کو سنتے تھے اور جس پتھر پہ آپ ہاتھ رکھتے تھے صحابہ آپ پتھر اٹھاتے آپ چھوڑ دیتے تھے لیکن آپ پتھر ضرور اٹھاتے تھے اور اٹھا کر لاتے تھے اور مسجد کے کام میں مدد کرماتے تھے اور یہ شیر باتے آخرہ فق پھر الانصار و المحاجرہ اور بات روایت میں فرح الانصار وال المحاجرہ ہے کہ اللہ زندگی نہیں ہے صرف آخرت کی زندگی اللہ بھلائی نہیں ہے صرف آخرت کی بھلائی اللہ انصار و محاجر پر آپ رحم کرتے رہیے اے اللہ انسار محادر پر رحم کرتے رہیے اور جب بھی اللہ کے گھر کی مسجد کے بنانے کی بات ہو تو بہتر یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک فرد کسی زمین کو خرید کر خود اللہ کے راستے میں وقف کر دے اور اگر وقف کر دیتا ہے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں جو شخص بھی وقف کرے گا اور جو بھی مسجد کے خریدار میں مسجد کے زمین کو خریدنے میں یا مسجد کے امانت کے بنانے میں حصہ لے گا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس کو کتنا ثواب ملے گا اسے رہ جب تک زندہ ہے ثواب ملے گا ہی مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا یہ میں نہیں کہتا نبی پاک کی حدیث کہتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے ویدہ ماتن انسان ان قطع عمل ہو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے یعنی نیک کام جو کر رہا تھا اس کا تمام نیک کام اب رک گیا جہاں آسمان میں دروازے ہوتے ہیں ایک نیکیوں کے چڑھنے کے ایک درائیوں کے ہوتے ہیں وہ دروازے لاکھ کر دیے جاتے ہیں مند کر دیے جاتے ہیں لیکن اگر انسان نے تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کیا ہوگا تو مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب اس کو ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا ان تین کاموں میں سے پہلا کام آئے کہ علم علم ینتفعو بھی ہے ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے یعنی کوئی حافظ ہے کوئی عالم ہے پہ حافظ وہ عالم ہوا اس کے بعد اس نے اور شاگلت پیدا کیے اور اسٹوڈنٹ بنائے وہ اسٹوڈنٹ پڑھتے جائیں گے پڑھاتے جائیں گے اور ان عالم صاحب کو اور حافظ صاحب کو یا سواب ملتا رہے گا اور بڑھتا چلا جائے گا اور دوسرے اگر نیک اولاد ہو نیک اولاد اگر کسی کی ہے تو اپنے باپ کے حق میں اگر دعا کرتی ہے تو مرنے کے بعد باپ کو اس بھی سواب ملتا رہتا ہے تیسرے یا ایسا کام کر جائے جس کام سے لوگ پائدہ اٹھا رہے ہیں تو بھی مرنے کے بعد اسے اپنا سواب تو ملتا رہے گا اور مر جائے گا پھر بھی سواب کا دربزہ بند نہیں ہوگا جیسے مسجد بنوا دیا یا جیسے مسجد یا جیسے نہر بنوا دیا یا جیسے نل لگوا دیا راستہ بنوا دیا تو ان کاموں میں بھی اسے سواب ملتا رہے گا اور سواب اسے پہنچتا رہے گا اور یاد رکھئے آپ نہیں جانتے کہ آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حق میں کام کرے گی یا نہیں کرے گی اگر کربیت کریں گے تو کریں گی نہیں کریں گے تو نہیں کریں گی اس لیے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے مرنے کے بعد کا کام کرتے جائے ایک واقعہ سراتا ہوں ریل واقعہ ہے لیکن لوگوں نے اسے واقعہ ہی بنا دیا ہے جونپور کے اطراب کا یہ واقعہ ہے ایک بہت مالدار شخص بہت مالدار تھا کرونوں کے انے بلکہ عرب پتیات میں تھا ایک موسی انگور بہت پسند تھے ایک مرتبہ لمبے دانے والا انگور اس شخص نے دیکھا تین کلو خرید آیا خریدنے کے بعد لے گیا گھر رکھا گھر رکھنے کے بعد کسی کام سے اپنے پیڈریس کے ٹور پر چلا گیا واپس آیا تو دیکھا انگور تین کلو اس کی بیوی اور بچوں نے کھا کر ختم کر دیا آیا وہ کچھ نہیں کہا نہ بیوی کو کہا نہ بچی کو کہا فوراں اپنی جیب سے اس کے پاس جتنا نقد پیسہ تھا اٹھایا اور ایک جگہ گیا اور جانے کے بعد اس جگہ مسجد نہیں تھی مسجد کی زمین پھری دی مسجد پورا قائم کیا کھا مسجد پورا بنوایا پھر اپنے گھر گیا مہینوں کے بعد کھر گیا کسی نے پوچھا کیوں کہ اس جذبے نے تمہیں آمادہ کیا اس کام کے کرنے پر کیا بجے تھی کیا سبب تھا کارڑ کیا تھا کیا علیت تھی کس بنیاد پر یہ کام کیا تم نے اچانا ہے تو یہ کہا کہ میرے زندہ رہتے میری اولاد نے اور میری بی بی نے میری پسندیدہ چیز کو میرے حق میں نہیں چھوڑا تم میں کیسے مان لو کہ میرے برنے کے بعد میری اولاد اور میری بی بی میرے حق میں نیک کام کرتے رہیں گے اس لیے میں برنے کے بعد اپنے سواب کا کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ برنے کے بعد مجھے میرا سواب مجھے ملتا رہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں محلے برمچاری کی لوگوں اگر مسجد نہیں ہے تو مسجد پہلے بناو اپنے تمام چیزوں کو باقر کر دو گھر کو اپنے اپنے کھانے کو ایک وقت کھاؤ لیکن یہ وقت باقر کرو جیسا کیا مدینہ میں صحابہ نے کیا ہے حضرتِ بوبکر نے اپنا پورے مال دے کر اس زمین کو خریدا جہاں مسجدِ نبی بنائی گئی ہے صحابہ اپنے پیٹ پر پر تھر بانتے تھے پھر بھی مسجد کے کام میں لگے رہتے تھے اس لیے اور اگر مسجد ہے اور جگہ کی تنگی ہے تب پھر دوسری جگہ مسجد کو قائم کرو تاکہ کوئی یہ بہانہ نہ برائے کہ مسجد نہیں ہے مسجد میں جگہ نہیں میں جمعہ نہیں پڑھوں گا میں یہ تلاوی نہیں پڑھوں گا میں یہ نماز نہیں پڑھوں گا بہانہ بازی نہ چلے کسی کے پاس بہانے کی جگہ نہ رہے میرے عزیزوں مسجد کو بنانے کا کام بہت اہم ہے بہت اختہ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہیں گئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نائد فرمائے آمین وآخر دعوانا لحمد اللہ رب العالمین